میں نے کہا نو اینٹری یہاں کوئی اینٹری نہیں ہے آپ نے کیا دیکھا آپ نے یہ دیکھا نو سموکنگ دھنبر پان کرنا سخت منا ہے نو کے ٹھیک بات یا تو ناؤن آرہا ہے یا ناؤن کے سمککش جرنڈ کیا ہے ناؤن ایک پرکار کا ناؤن ہے تو کیا کہا میں نے کہ نو ایک ایسا شبد ہے جس کے بعد جو بھی شبد آئے گا وہ ہمیسا ناؤن ہوگا اور اگر ناؤن نہ بھی ہوگا تو ناؤن ایکیوویلنٹ ضرور ہوگا کیا کہا میں نے نو کے ٹھیک بات جو شبد آئے گا وہ یا تو ناؤن ہوگا یا ناؤن ایکیوویلنٹ ہوگا اس سے یہ شد دوتا ہے کہ نو تو ایک پرکار کا ڈیٹرمینر ہے کیونکہ ڈیٹرمینر کی بات یہی ہے کہ جو شبد اپنے ٹھیک بات میں ناؤن لیتا ہے یا ایسا شبد جو ہم کو یہ سگنل دیتا ہے کہ اس کے بعد آنے والا شبد ناؤن ہوگا تطاوے ناؤن کیسا ہوگا وہی تو ڈیٹرمینر ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا نو ایک ڈیٹرمینر ہے اور اس کے بعد ہمیشہ ناؤن کا پریوگ ہوگا یہ جو نوٹ ہے اس نوٹ کو ایڈ ورب مانا جاتا ہے ایڈ ورب کیا ہوتے ہیں ایڈ ورب وے شبد ہوتے ہیں جو کسی ورب کو کوالیفائی کرتے ہیں ایڈ ورب وے شبد ہوتے ہیں جو کسی ایڈجیکٹیو کو کوالیفائی کرتے ہیں اور ایڈ ورب وے شبد ہوتے ہیں جو کسی انے ایڈ ورب کو کوالیفائی کرتے ہیں کسی بھی ایڈ ورب کے یہ تین گن ہوتے ہیں ایڈ ورب وے شبد ہوتا ہے جو کریا کی وشیشتہ بتاتا ہے ایڈ ورب وے شبد ہوتا ہے جو وشیشن کی وشیشتہ بتاتا ہے اور ایڈ ورب وے شبد ہوتا ہے جو کسی انے کریا وشیشن کی وشیشتہ بتاتا ہے حالانکہ ہندی میں اس کو پریوشیشن کا ایک الگ نام بھی دیا ہوا ہے پر انگریزی میں ہم اس کو کل ملا کر کہ ایک ہی شبز کہتے ہیں یہ بات ایک چلی میں نے آپ کو اس لیے سمجھائی ہے کیونکہ نوٹ کا پریوگ اکیلے نہیں ہو سکتا نوٹ اکیلا کبھی آئی نہیں سکتا اگر آتا ہے تو پویٹری میں آتا ہے